جو گالی ابھی تو کسی حالت میں آ جاتی ہے مگر برسات کے دنوں میں ہم لوگ کو ایسا ہونا پڑتا ہے کہ اسکول کے ڈرائیور یا اسکول کے جو ہے چیئرمن جو ہوتے ہیں یا پروپرائیٹر ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ سپائی کی روڈ بہت ہی خراب ہے ہم لوگ وہاں تک نہیں بھیج سکتے ہیں اکاؤنا پنچائت کے سپائی اس گاؤں میں کئی بار لوگوں نے سڑک کو لے کر کوشی سے کی ہے اور لگتار ان کی کوشی سے جاری بھی ہیں کئی بار لوگوں نے اپنے اسطر سے اسطحانی پرتینیدیوں کو اپلیکیشن بھی دیا ہے مانگ کی ہے لیکن ان کی مانگ جس روپ میں مانگ پر کام ہونا چاہیے اب تک نہیں ہو پایا ہے لوگوں میں ناراضگی بھی ہے کچھ لوگ ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ چوپال ہے گاؤں کا اور کچھ لوگ ابھی سردی کی سردی میں کچھ تیزی آئی ہے کچھ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم بات کریں گے گرامینوں سے کہ اس سمبند میں کیا وہ کہتے ہیں کیا ان کی مانگ ہے اور اس سڑک کا نرمان کب ہوا تھا ہم بات کریں گے کیا نام ہوا آپ کا سب سے پہلے میرا نام نظر الحسن خواہ ہے میں سپائی گرام کا نواسی ہوں اور میں ریلوے کا ایکس ایمپلائی بھی ہوں بات ایسی ہے کہ آج سرگھاٹی آج کل کا جو یہ چینل ہے سب سے پہلے ہم پورے گرامین واسیوں کے طرف سے ان کو بہت بہت دھنیواد دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور گاؤں کی سمسیا کو وہ کلیکٹ کر رہے ہیں بات ایسی ہے کہ یہ کم سے کم یہ گاؤں تین سو سے ساڑھے تین سو گھر کی بستی ہے یہاں بیک ورڈ فار ورڈ سبھی پرکار کے لوگ یہاں رہتے ہیں اور الیکشن میں یہاں قریب قریب تیرہ سو سے اوپر جو ہے یہاں ووٹر ہیں جو اٹھارہ سال سے اوپر کے ہیں اور اگر اٹھارہ سال کے نیچے والے کو گنتی کیا جائے تو لگ بھگ جو ہے دھائی ہزار کی آبادی ہے جیٹی روڈ سے لے کر کے سپائی تک آنے میں لگ بھگ دھائی کلومیٹر کا جو ایریا پڑتا ہے وہ روڈ جو ہے بیس سو اگارہ میں وہ بنا تھا اس کے بعد سے جو ہے اگارہ برس ہو گیا روڈ کی حالات اس طرح کی ججر ہے کہ برسات کے دنوں میں گرمی اور جالے کے دنوں میں تو خیر کسی طرح سے کام چل جاتا ہے مگر برسات کے دنوں میں جو بھی بیمار پڑتے ہیں تو روڈ کی خرابی کے وجہ کر یہاں سے جیٹی روڈ تک ہم لوگ کو لے جانے میں اتنی دشواری ہوتی ہے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوا ہے کہ ہم مریض کو ہسپیٹل بھی نہیں پہنچا سکے ہیں اپنا گاؤں سے جیٹی روڈ بھی ہم ٹچ نہیں کر سکے ہیں اور بیچ میں ہی ان کی مرتو ہو گئی ہے بات ایسی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایم پی کو بھی انفارمیشن کر چکے ہیں آپ کے جو ہم لوگ کے ابھی آر جیڈی کی ویدھائک ہیں منجو اگروال انہوں بھی جو ہے اس روڈ کے بارے میں لکھت مانگا تھا جس کو لوگوں نے جو ہے اپنا ہستاکچر کر کر کے ان تک پہنچا دیا ہے یہ روڈ اگر بن جائے گی تو یہاں کے لوگوں کو کم سے کم موت یا تو اشور کے ہاتھ میں ہے مگر ہسپیٹل تک کم سے کم جانے کی جو سوبیدہ ہو جائے گی یہ روڈ جو بنے گی سرکار کے طرف سے چاہے وہ بیہار سرکار ہو چاہے وہ بھارت سرکار ہو پورے گاؤں کے لوگ جو ہے اس سرکار کو بہت بہت دھنواد دیں گے یہ روڈ بہت ضروری ہے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پڑھتے ہیں اسکول ہے 1914 کا یہ اسکول ہے اور آج کے ڈیٹ میں جو ہے 14-26-20 107 سال پرانا اسکول ہے یہاں کے اسکول کو بھی جو ہے اپگریڈ ہونا چاہیے تو اسکول کا بھی اپگریڈیشن چاہیے ہمیں امید نہیں ہے کہ 106 سال پرانا کوئی گاؤں میں اسکول ہوگا سوا سپائی چھوڑ کر کر کے تو یہاں اسکول کا بھی ڈبلپمنٹ ہونا چاہیے بچوں کی جو گاڑی آتی ہے چھوٹے کلاس تک کہ ہمارے بچے یہاں پڑھ لیتے ہیں مگر اونچ سچھا کے لیے جن کو شرگاٹی جانا پڑتا ہے تو ان کی بھی سارے اسکول کی گاریاں سپائی چاہتے ہیں کہ ہائی اسکول میں اپگریڈیشن ہوئی سکتے ہیں اپگریڈیشن کم سکم اپ ٹو ایٹ اپ ٹو ایٹ ہونا چاہیے اور آبادی کو دیکھتے ہوئے ایجوکیشن کو دیکھتے ہوئے اسکول کا جو ہے اپگریڈیشن ہونا چاہیے یہاں اور یہ بچے لوگ جو سارے اسکول جاتے ہیں شرگاٹی کے اونچ سچھا کے لیے ان کے لیے جو گالی ابھی تو کسی حالت میں آ جاتی ہے مگر برسات کے دنوں میں ہم لوگ کو ایسا ہونا پڑتا ہے کہ اسکول کے ڈرائیور یا اسکول کے جو ہے چیئرمن جو ہوتے ہیں یا پروپرائیٹر ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ سپائی کی روڈ بہت ہی خراب ہے ہم لوگ وہاں تک نہیں بھیج سکتے ہیں آپ لوگ کم سے کم بائک سے جیٹی روڈ تک پہنچائیے تو بہت مشکل ہے سبھی کے پاس تو بائک نہیں ہے تو بچوں کا اسکول بھی میس کر جاتا ہے اس لیے سپائی گاؤں میں کم سے کم جو روڈ جیٹی روڈ سے یہاں تک جو ابھی بنا ہوا ہے جس کے حالات بہت خراب ہیں اس روڈ کو جو ہے وہ پھر سے دوبارہ بنایا جائے اور اچھی تقنیکی سے بنایا جائے تاکہ یہاں کے گرامین کو جو ہے اس کی صوبدہ کا لاب مل سکے یہاں پر تو کوئی اسپتال نہیں ہے اور ہمیں چھوٹی سی چھوٹی بھی کچھ نارمل ڈاکٹر جو ہیں وہ بائک کی سہیتہ سے ہماری مدد پہنچاتے ہیں لیکن ذرا سا بھی کچھ ہائی ہوتا ہے تو ہمیں شرگھاتی جانا پڑتا ہے آپ اسٹوئنٹ ہیں کس کلاس کے اسٹوئنٹ ہیں جی ہم ابھی ٹینت پاس کیا ٹینت پاس کیا تو آپ کس اسکول میں پڑھتے ہیں ہم ابھی ہولی فیملی میسن اسکول میں پڑھتے تھے تو آپ کو تو برسات کے دنوں میں وہ مسئلہ آتا ہوا بہت دکت ہوتی تھی اور کئی بار تو ایسا ہوا کہ گاڑی ہمیں آتے سمیں راڑی پول میں چھوڑ دی اور بولیس بچے آپ یہاں سے پیدل چلے جاؤ یہاں سے گاڑی جانے میں بہت دکت ہوتی بڑا بڑا گڑھا پانی ہے کہیں پاس بھی گاڑی پھنچ سکتی ہے اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ کول آگیا گاڑی نہیں آئے گی آپ کو جیٹی روڈ تک آنا پڑے گا تو آپ کے ساتھ تو اور سٹوڈنٹ ایسے ہی پریشان ہوتے ہیں جی ہاں ہمارے ساتھ بہت سے سٹوڈنٹ پریشان ہوتے تھے بوائیس کے ساتھ گلز کو بھی پریشانیاں گلز کو بھی پریشانیاں بڑھ جاتی تھی کیا نام ہو آپ کا جی میرا نام محمد کیف یہ انس ٹو ہے جیٹی روڈ اور ہمارے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ راجہ بیگہ پل سے مشہور ہے یہ پلیا یہ پیچھے ہمارے نہر ہے اور اس کے پیچھے جو گاؤں دیکھ رہے ہیں آپ یہ کلون پنچائت کا بیلدار بیگہ گاؤں ہے اور میں جہاں کھڑا ہوں یہ کلون پنچائت اور اکانہ پنچائت کی سیما ہے یہ یہاں سے جو سڑک جاتی ہے یہ سپائی گاؤں جاتی ہے اس گاؤں میں جو بڑی عبادی ہے وہ جو خاص سپائی گاؤں ہے وہ اس کے پہلے بہت ساری عبادی دلیتوں کی ہیں تو اس مارگ پر وہ ایک بڑی دلیت آبادی بھی ہے آپ سنکھیک بھی رہتے ہیں اس چھتر میں ان لوگوں کو ابھی میں نے آپ نے سنا کچھ بچوں سے بات کیا کچھ بڑے بھی بات کر رہے تھے کچھ جو چھاتر بات کر رہے تھے وہ بہت بے چین کرنے والی بات تھی وہ یہ کہ کچھ بچوں نے مجھے بتایا کہ جب برسات کا زمانہ آتا ہے تو اس سے دو سے تین کلومیٹر کے راستے میں اسکول والے انہیں فون کرتے ہیں کہ ان کی بس ان کے گاؤں نہیں جائے گی انہیں اگر اسکول جانا ہے تو وہ جی ٹی روڈ تک چلے آئے اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں ان بچوں کی حالت جو اچھ سکھا پانا چاہتے ہیں بڑے اسکولوں میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ اگر اس طرح سے بچے اور بچیاں پیدل چل کر یہاں آئیں گے یا اسکول کی بس انہیں یہاں چھوڑ دے گی اور یہاں سے انہیں گھر جانا پڑے گا تو کتنی مشکلیں ہیں اور ان مشکلوں کو جن پرتینیدیوں کو پرشاسنی کدھیکاریوں کو ضرور سمجھنی چاہیے کہ جو گرامین چھتر ہیں ان کی جو سڑکیں ہیں اگر ہم بہتر بھویس چاہتے ہیں سماج کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ان سڑکوں کو بہتر کرنا ضروری ہے پراتھمکتہ کے آدھار پر کیا مشکلیں ہیں کچھ لوگوں سے میں نے گاؤں میں بھی بات کیا ان لوگوں نے ابھی نہیں مشکلوں کو بتایا کیا چاہتے ہیں آپ لوگ اور کس طرح سے کوشش سے کیا دیکھیں میران میں جب یہ روڈ بنا تھا دوہزار ای گیارہ میں تو اس روڈ کی گنوکتہ پر سوال اٹھایا گیا تھا ایک سال کے اندر یہ روڈ پوری طرح سے تباہ ہو گیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ خود ہی گھوم کر آئے ہیں ایک سال کے بعد مہنے کے بعد روڈ خراب ہو گیا کئی بار ایم ایل اے سے ملے کئی بار ڈی ایم سے ملے لیکن ابھی تک اس پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور باقی روڈ کے بھی یہ حال آتا ہے کہ اگر نہ برسات میں سڑک نہ گاڑی جا سکتی ہے نہ آپ بائک سے جا سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم لوگ کو تقریباً تین کلومیٹر گھوم کر سرگاڑی جانا پڑتا ہے جو راستہ ہم لوگ کو ون اینڈ ہاف کلومیٹر ہے اسی راستے میں جانے کے لیے ہم لوگ کو تین کلومیٹر ایکسٹر جانا پڑتا ہے تو ابھی تک تو نہ تو کوئی پرساتن کے طرف سے نہ سرکار کے طرف سے ادھر کوئی نمائندہ آیا جو اس کو اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں جو بچے سکول جاتے ہیں چھوٹے بچے کئی سکول کے گاڑیاں آتی ہیں تو برسات میں ان کو ڈیڑھ کلومیٹر پیدل یہاں پر آ کر گاڑی اسکول بس پر بیٹھنا پڑتا ہے یہی سب سے بڑی سمجھ سے اہل مانگ کریں گے آپ مانے ویدھائک جو ہماری ہے منجیو گروال اور جو وریع پتہ دکاری ہے ان سے یہی مانگ ہے کہ اس روٹ کو جتنا جلد ہو سکے اس روٹ کو برسات سے پہلے بنایا جائے تاکہ جو مشکلہ آتا رہی ہے وہ حل ہو سکے تاکہ جو بچے کو برسات میں پریشانی ہوتی ہے تاکہ وہ بچے اس پریشانی سے برس سکے آپ کا نام میرا نام نوید اختر ہوا